اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل دوستو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے کریڈٹ کارڈ ہیں اور یہ ایک نہیں دوستو پانچ سے دس کریڈٹ کارڈ میں یوز کرتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کریڈٹ کارڈ کیسے بنوا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو کریڈٹ کارڈ کے کتنے فائدے ہیں دوستو آپ یقین کریں اگر آپ لوگوں کے پاس ایک بھی کریڈٹ کارڈ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے لیکن اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ ابھی تک یوز نہیں کیا تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے تو دوستو میں آپ کو کمپلیٹ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کریڈٹ کارڈ کیوں بنوانا چاہیے سب سے پہلے تو دوستو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ فری بنتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک روپیہ بھی پے نہیں کرنا پڑتا اب دوستو سپوز کریں میں آپ کو یہ والا میرا کریڈٹ کارڈ دکھا دیتا ہوں میں اس کی تھوڑی سی یہ جو بقائے چیزیں ہیں وہ ہائیڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو میں اپنا نام دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شاید میرا نام آپ کو لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوں اب دوستو یہ والا جو کارڈ ہے یہ کم از کم اس ٹائم اس کارڈ سے میں ایک لاکھ روپے نکلوا سکتا ہوں اور یہ کارڈ میں نے دوستو کتنے کا بنوایا ہے فری کا بنوایا ہے لیکن ایک لاکھ روپے کیش میرے پاس اس ٹائم پڑا ہوا کیونکہ اس کی لیمٹ ایک لاکھ روپے ہے اگر میں اس ٹائم شاپنگ کرنے چاہوں تو دوستو اسی کریڈٹ کارڈ سے میں ایک لاکھ کی شاپنگ کہیں پر بھی جا کے کسی بھی شاپ سے یا کسی شاپنگ مال سے کر سکتا ہوں کیونکہ دوستو پاکستان کے اندر اویرنیس نہیں ہے اور لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتے اور یقین کریں دوستو نائنٹی پرسنڈ لوگوں کو پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے کریڈٹ کارڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کا بھی کوئی فائدہ ہے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو کریڈٹ کارڈ کے فائدے بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو بنوانے کا طریقہ بتاتا ہوں اور میں آپ کی ہیلپ کروں گا بنوانے کے اندر یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے آپ جب بھی کہیں پہ جائیں تو آپ کو کیش جو ہے وہ جیب میں اپنی پاکٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کارڈ آپ کے ہاتھ میں کھانا کھایا ہوتل پہ بل دے دیا کارڈ آپ کے ہاتھ میں گاڑی میں پٹرول ڈلوائیا آپ نے وہاں پہ پیمنٹ کر دی اس کا جب بل آئے جائے گا وہی پیمنٹ آپ وہاں پہ موبائل کے ثرو اس کا بل پیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی وقت پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو دوستو آپ اس کے ثرو ایٹی ایم میں جا کے ایٹی ایم سے بھی پیسے نکلوا سکتے ہیں صرف کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ دوستو یہ کریڈٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ کا یوز کرتا ہے اور اس سے آپ ایٹی ایم سے بھی جا کے اس سے پیسے نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سب سے مین فائدہ یہ ہے کہ آن لائن اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں آن لائن کوئی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہاں پہ دوستو نہ ہی آپ کا کوئی ایٹی ایم کارڈ چلتے ہیں اور نہ ہی آپ کا جیز گیش ایزی پیسے جلتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دوستو آن لائن نہ آپ دراز سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں ایسے نہ ہی علی بابا سے یا ایمازون سے تو آپ آن لائن شاپنگ کے لیے اس کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور دراز کے اوپر دوستو آپ انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں صرف کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے پرچیز کر سکتے ہیں اب دوستو آپ ایک لاکھ کی چیز اگر وہاں پہ انسٹالمنٹ پہ لیں کارڈ یوز کر کے وہی چیز دراز سے پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو صرف پانچ سے آٹھ ہزار لیکن پانچ سے آٹھ ہزار بھی کچھ کارڈوں کے اوپر ہیں کچھ کارڈ بالکل فری ہیں کیونکہ میں نے یہ لیفٹاپ دوستو پرچیز کیا تھا دراز سے اور اس ٹیم میرا ایک سلک بینک کا کارڈ بالکل فری چل رہا تھا تو وہاں پہ دوستو یہ جتنے کا تھا میں نے اتنے کا ہی پرچیز کیا لیکن انسٹالمنٹ پہ اور میں ان کو جو پیسے تھے وہ انسٹالمنٹ پہ میری کٹنگ ہو گئی تو دوستو یہ کریڈٹ کارڈ بہت اچھی چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ بنتا کیسے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں پہلے میں گورنمنٹ جاب کا بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد دوستو جو بقایا لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ کیسے بنوا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو دوستو آپ کو ایک عدد چاہیے ہوگی اپنی سیلری سیلپ اور سیلری سیلپ جو لوگ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سیلری سیلپ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو اس کے بعد دوستو آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے جو اس میں آپ کی تنخواہ آتی ہے تو اس کی چھ مہینے کی دوستو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ دینی ہے اگر آپ کریڈٹ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو آپ سین ایسی کپیز دے دیں گے اور کسی بھی بینک میں سب سے بیسٹ دوستو اس ٹائم جو چل رہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کریڈٹ کارڈ الفلا بینک کا اور اس کے بعد سلک بینک کا یہ سب بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں اب الفلا کا کیا ہے کہ دوستو الفلا کا کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں ہے وہ بنتے سارے فیرین ٹھیک ہوگیا دوستو لیکن جو الفلا کا کریڈٹ کارڈ ہے دوستو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو کوئی اینیوال فیسٹ نہیں ہے اب اینیوال فیسٹ کیا ہوتا ہے دوسرے کارڈوں کی کم از کم پانچ چار ہزار روپے اینیوال فیسٹ ہوتی ہے وہ جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں ریورس ہو جاتی ہے لیکن ایک دفعہ آپ کو پی کرنی پڑتی ہے تو دوستو اگر آپ الفلا کا کارڈ بنواتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے بینک الفلا میں چلے جانے ہیں ان کو جا کے آپ نے جو چیزیں میں نے بتائی ہے وہی جا کے ان کو دے دینی ہے آپ نے اور آپ کا وہاں پہ کریڈٹ کارڈ اپلائی ہو جائے گا اس کے لئے دوستو آپ کی منیمم جو سیلری ہے وہ 30 سے 40,000 ہونی چاہیے تو دوستو کریڈٹ کارڈ بنوانے کا گورنمنٹ جاپ والوں کا میں نے طریقہ بتا دیا تو اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کریڈٹ کارڈ کیسے بنوا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اپنے بینک اکاؤنٹ کی چھ مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دینی ہے اس کے بعد دوستو سین ایسیز کاپیز کے ساتھ دوستو اپنے دو چار عدد فوٹو آپ کے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہوگیا دوستو لیکن اگر دوستو آپ گورنمنٹ جاپ کرتے ہیں تو آپ کو وٹنیس نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر آپ گورنمنٹ جاپ نہیں کرتے تو دوستو آپ کو وہاں پہ وٹنیس دینا پڑے گا جو بندہ گورنمنٹ جاپ کرتا ہو وٹنیس کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے گواہ کہہ لیں یا جو آپ کی تصدیق کرے گا کہ ہاں بھائی میں اس بندے کو جانتا ہوں تو اس کے بعد دوستو آپ اپنا کریڈٹ کارڈ بنوا سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءالیڈ میری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ